بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مارویس کچن پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے ہاں تو امید ہے کہ ماشاءاللہ سب چکٹا رکھوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کوئی ایزی پیزا جو ہے اس کی ریسپی شیئر کریں گے کہ ہم جو ہے کیسے بہت ایزی طریقے سے اور بڑی جلدی اگر اچھا سا پیزا گرمی تیار کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے یہاں پر جی سب سے پہلے ہم نے اس ریسپی کے لیے اچھی طرح سے ہم نے اس کو چھان لیا ہے ایک باول میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہم نے اس میں چینی ایڈ کی ہے اور ایک سے دو چمچ جو ہے ہم اس میں کوئی سب بھی کوکنگ آئل آپ لے لیں وہ ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں جو ہے ایس شامل کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر شیئر کریں کمنٹس میں اپنی رائز ضرور دیا کریں پانی اس میں ایڈ کر کے جو ہے وہ میں چمچ کی مدد سے مکس کرتی جاؤں گی اس طرح سے پانی میں نے نیم گرم لیا ہے تاکہ کیونکہ ہم کوئی پیزا تیار کر رہے ہیں ہم جلدی ہم نے اس کو ٹائم زیادہ نہیں دینا اگر آپ یہاں پر چاہیں تو دو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں پانی کی جگہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم میکس کر لیتے ہیں ایک پیسٹ کا بنا لیتے ہیں عیض نیا دیکھیں کنسİسٹنسی آپ کو میں چھک کروا دیتی ہوں اتنی ہونا چاہیے ابھیچھا کی بالکل ضرورت نہیں آپ دیکھیں کون کی مدد سے بھی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گھٹلیں نہیں رہنی سے یہ اتنا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اگر آپ کو ایز ہی نہیں لگ رہا تو آپ دیکھنے میں tiroوں سے کر سکتے ہیں پین ہے ہمارے پاس پین میں تقریباً دو سے ٹیم ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل کوئی سابی کوکنگ آئل آپ شامل کریں یہ دیکھیں اور چکن جو ہے ہماری ہاپ کے جیسے تھوڑی سی زیادہ ہمارے پاس چکن ہے چکن ہے اور چھوٹی چھوٹی اس کو پیسیز میں ہم نے اس طرح سے دیکھیں کٹ کیا ہے بلکل درمیانے سے سائز کے پیسیز ہونے چاہیے چکن کو ہم نے فائی کر لیا ہے پانچ سے چھے منٹ فائی کرنے کے بعد یہاں پا جی آپ چاہیں تو ٹکم مسالہ ڈالنے آپ چاہیں تو پیزہ مسالہ ڈالنے ونڈیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں چکن کو پہلے آپ نے پانچ سے چھے منٹ اچھتا سے فائی کرنا ہے جب کلر چینج ہوجہ ہے باقی مسالہ جاتا ہے بات میں ڈالنے کے ونڈیگر ڈال رہی ہوں میں ونڈیبل سپون تاکہ ہماری چکن بڑی ایزی لی جو ہے وہ گل بھی جائے اور ٹیسٹ بھی اچھا سا آج ہے چلی ساوس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ کو بہت سپائسی کھانا چاہ رہے ہیں چلی فلیکس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پیزا آپ کا تبیہ یمی ہوگا جب آپ کی چکن کو بناتے ہوئے یمی قسم کا بنائیں گے پیزا آپ کا زبردست قسم کا بنائیں گے ڈکن دیکھئے اس کو تھوڑا دیکھا ہم اسے چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے یہ دیکھیں جی پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے چکن دبردست قسم کی جو ہے وہ کھوک ہو گئی ہے بلکل ہم زیادہ مسالہ چاہ چکے ہیں اس میں شامل نہیں کر رہے چلیں جی چکن جو ہے بلکل رڈی ہو چکے ہماری اس طرح سے ہونی چاہیے اس میں بلکل جو ہے وہ پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل رائے کھا لیں اس کو آپ ایک بارٹل لے لیں اس طرح سے بارٹل میں آپ ایک ہول کر لیں درمیانے سی سائز کا یہ دیکھیں لیکوڈ فارم میں جو میں نے بیٹر تیار کیا تھا پیزا کا اس کو صرف میں نے دس منٹ کے لئے چھوڑا ہے بلکل ٹائم نہیں ہے ابھی سے ہوتا ہے یہ پچیس تیس منٹ ہم چھوڑتے ہیں دو کے لئے تو ایسا کچھ نہیں ہے صرف دس منٹ کے لئے میں نے اس کو رکھا ہے جب تک کہ ہم نے چکن میں چکن تیار کیا ہے اس طرح سے جو ہے آپ پہلے جو ہم نے تیار کیا تھا میدہ سارا میں نے آپ کے سامنے وہ ڈالیں گے تھوڑا سا جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو آپ برس آف لگا سکتے ہیں کیا چپ لگا سکتے ہیں اب میں اس پر چکن رکھ رہی ہوں پھول چکن پیزا تھوڑا چکن زیادہ یوز کروں گی میں اس طرح سے آپ چکن کے پیسیز رکھیں یقین مانی ہے بہت پیزا ہم تیار کر سکتے ہیں بڑی جلدی اور بڑا مزی کا پیزا لیجی ڈیبل آپ جو چاہیں لگا سکتے ہیں انین چاہیں تو لگا سکتے ہیں میں شیملا اور ٹی مارٹر کا یوز کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے لمبا لمبا ان کو کٹ لیا ہے ایک ٹی مارٹر لیا ہے اور ایک شیملا لیا ہے موزرلہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے میں نے کرش کر کے رکھی ہوئی تھی پاس وویس میں ڈال دی چھلے جیس ساری چیزیں آپ اس طرح سے ڈالیں میں نے پہلے چیز ڈال دیں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہماری چیز میلٹ ہوگی ہے پھلکل زبردست قسم کا پیزا تیار ہوگیا ہے اور اچھی طرح سے پھول بھی گیا ہے پھلکل خوک ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے دیش آٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی مزیدار سا پیزا ہمارا پھلکل تیار ہوگیا ہے آپ ہر چیز کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا کریں ہم ایک ہی طریقے سے ہر چیز کو بناتے ہیں تو ڈیفرنٹ طریقے جو ہیں کرنے چاہیے اس سے ہمارے نولیج میں صافہ ہوتا ہے اور ویسے بھی ایک چیز کو ایک ہی طریقے سے بنا بنا کے بندہ ویسے بور ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے جو ہیں ضرور کرنے چاہیے امید ہے جی آپ کو مزیدار سی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی جن لوگوں کو پیزا بلکل نہیں بنانا تا ان کے لئے تو بہت ہیزی ہے اسی کے ساتھ مارویس کچن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پیس